اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیں بیفور بال ٹھیک ہے اس کی ایک پکچر بھی میں بنا لوں گی یہ نارمل اسی طرح کے بال ہیں جس طرح کے بال ہمارے پاس سٹائلنگ وغیرہ کے لیے آتے ہیں اور اس کی لنٹھ وغیرہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس اس طرح کے ہیر آتے ہیں چاہے وہ برائیڈ ہے چاہے وہ پارٹی میک اپ ہے چاہے وہ کوئی بھی میک اپ ہے یا آپ نارمل ہی کوئی سٹائلنگ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس طرح کے بال آتے ہیں اور آپ کو اپنے سٹائل میں بہت فائن سموت شائنی لک چاہیے تو اس سٹائل کو کس طریقے سے کیری کریں گے آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بالوں کو واش کروانا ہے اگر آپ کا کلائنگ کہتا ہے میں نے بال واش کیے ہیں ان کیس اس نے بال اسی دن واش کیے ہیں تو پھر آپ شیمپو کے سٹیپ کو سکپ کر سکتے ہیں کہ شیمپو نہ کریں بالوں کو گیلا تر کے کنڈیشنر یا ماسک اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے کلائنگ کے بالوں میں آپ کو تھوڑی سی بھی گریسنیس یا آپ کو لگے کہ اس میں دھول مٹی ڈسٹ ہے بال واش ہواوا نہیں ہے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس کو شیمپو کریں گے تو سب سے پہلے ہم کرنے جا رہے ہیں شیمپو اس وقت جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ ہے آرگن کا شیمپو ری سٹوریٹیو ہے بائیو پلیکس کا اچھا آپ سب کو مجھے یہ بتانا تھا کہ 500 ml والی پیکنگ بائیو پلیکس میں اب نہیں ہے اگلی شپمنٹ میں جب تک آئے گا اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ سالون یوزر ہیں تو آپ اس کی 1000 ml کی پیکنگ لے سکتے ہیں 1000 ml میں اس کا شیمپو اور کنڈیشنر اویلیبل ہے اگر آپ ہوم یوزر ہیں اور آپ کے گھر میں تین چار بندے ہیں جن کو شیمپو کنڈیشنر کی ضرورت ہے تو بھی آپ اس کا 1000 ml والا بائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں 500 ml والی پیکنگ کا تو پھر آپ کو اگلی شپمنٹ کا ویٹ کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں شیمپو کروانے جا رہی ہوں کلائن کو جو کہ ہے آرگن کا ری سٹوری ٹیپس شیمپو بائیو پلیکس کا سب سے پہلے میں بالوں کو کروں گی گیلا پروپر بالوں کو گیلا کرنا بہت ضروری ہے اور شیمپو کرنے کا بیسٹ میتھڈ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ہم نے ایک سکوپ لیا ہے اس بالوں میں جتنی یہ لیندھ ہے اس کے لیے ہمیں یہ ایک سکوپ چاہیے شیمپو اس کو ہم نکالیں گے اس کو بولو وہ والا پنکھا بند کر دے اس کا شور بہت ہوتا ہے ویڈیو میں آیا تھا یہ دیکھیں یہ ایک سکوپ ہم نے نکالا ہے شیمپو اگر بال کم ہیں تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پیالے میں شیمپو ڈالا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ لوگ ڈائریکٹ ہیٹ کے اوپر شیمپو لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر سٹک ہو جاتا ہے وہ پورے بالوں میں بہت مشکل سے پھیلتا ہے اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے یہ باؤل پکڑنا اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی پانی ہم اس کی ڈبل ریشو سے ڈال سکتے ہیں شیمپو کے اندر مطلب اتنا کہ دو تین آپ ڈال دیں اب یہ ابھی یہ اچھل رہا ہے تو یہ پورا پورا بھر بھی نہیں رہا اب آپ اس کو کریں گے مکس اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے تو آپ کا یہ شیمپو ریڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ ان بالوں پر یہ شیمپو ڈالیں گے اور اس کو بلینڈ کریں گے تو آپ کے تمام بالوں میں شیمپو بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا یہ ٹیکنیک آپ گھر میں بھی ڈیوز کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت فرق پڑے گا ایک تو آپ کی شیمپو کی کانٹیٹی کم یوز ہوگی اور اس کے بعد آپ کو ایک پتہ چلے گا کہ پورے بالوں میں اب آپ سوچیں کہ یہ شیمپو ٹرپل ہو چکا ہے اور یہ مائلڈ بھی ہو گیا کہ ڈائریک بالوں کو ایک ہٹ بھی نہیں کرے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے شیمپو اس طریقے سے بالوں پر ڈالنا ہے یہ تمام بالوں میں چلا جائے گا ایک ایک جڑ میں چلا جائے گا اور equally تمام بالوں میں بلینڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو جب بلینڈ کریں گے تو آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ شیمپو کہیں نہیں گیا آپ کے ایک ایک بال میں وہ آپ کو شیمپو فیل ہوگا آپ کو ایک جگہ کرنے میں اور دیکھیں شیمپو کی کونٹیٹی آپ کو کتنی فیل ہو رہی ہے یہ دبل ٹرپل ہو جائے گا آپ کا شیمپو اگر اس طریقے سے آپ اپنے کلائن کو شیمپو کرتے ہیں اب آپ دیکھیں ہر جگہ مجھے جھاگ محسوس ہو رہا ہے مجھے اس کو پھیلانا نہیں پڑا بہت محنت بھی کرنی پڑا شیمپو کا یہ طریقہ پروفیشنل ہے اور یہ بہت بیسٹ ٹیکنیک ہے دو منٹ بالوں میں شیمپو کو اچھے طریقے سے ملسیفائی کریں گے then اس کو ہم کریں گے رنس اب ہمارا شیمپو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم بالوں سے نکال چکے ہیں ہیر سٹائلنگ یا آئرن والے کلز یا آئرن یا بلو ڈرائی یا برائیڈل ہیر سٹائل اگر اس سے پہلے یہ میتھرد آپ کی جو بھی موڈل ہے اس کے اوپر ہوا ہوا ہوگا تو آپ کے ہیر سٹائل پر بہت فرق پڑے گا آپ کے کام پر بہت زیادہ فرق پڑے گا اچھا اس وقت اگر میری بات کو غور سے سنیے گا اگر آپ گھر میں آرگن کا شیمپو یا آرگن کا کنڈیشنر استعمال کر رہے ہیں تو آپ ہیر ماسک کو یوز نہیں کریں گے آپ کنڈیشنر یا ماسک میں ایک چیز کنڈیشنر مجھے دکھاؤ کنڈیشنر یا ماسک میں ایک چیز کو لیں گے ٹھیک ہے یہ ہے کنڈیشنر یہ بھی ہزار ایمل کی پیکنگ میں اویلیبل ہے وہ پورا سیٹ بنتا ہے شیمپو اور کنڈیشنر کا جو نارمل یوز کرنا ہے گھر میں اگر آپ یہ یوز کریں گے تو ماسک یوز نہیں کریں گے اور اگر آپ ماسک یوز کریں گے تو یہ یوز نہیں کریں گے ماسک جو ہے یہ آپ کے بالوں کا پروٹین پلس کیرین کا ایک ٹریٹمنٹ ہے یہ آپ کے بالوں کو پروٹین دیتا ہے اینڈ کیرین دیتا ہے آپ کے بالوں کے کالیچن کو رپیئر کرتا ہے یہ سپیشل ہیئر ماسک ہے 500 ایمل کی پیکنگ ہے اور یہ بھی بائیو پلیکس استمبول کا ہے یہ جو پرپل والا ماسک ہے یہ پروٹین اور کیراتین ہے اگر کسی کلائنٹ کو کیراتین نہیں کروانا اور اپنے بال رپیئر کرنے ہیں تو وہ یہ ماسک بائی کر سکتا ہے اور اگر آپ کنڈیشنر اور شیمپو یوز کر رہے ہیں تو ویک میں ایک دفعہ آپ یہ ماسک اور پروٹین بیڈز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بائیو پلیکس کے یہ ہیر کیئر نیو پروٹین کے بیڈز ہیں موتیوں کی طرح یہ اورینج سے دانے جو آپ کو دکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ بالوں کو thickر کرتے ہیں stronger کرتے ہیں اور یہ آپ کے بالوں کو مضبوط کرتے ہیں اچھا یہ پروٹین سپیسیفک فارمولا جو بنائی گیا ہے اس کو آپ اپنے cut down میں use کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے keratin میں use کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے پروٹین میں use کر سکتے ہیں دس گناہ پروڈک کا ایک حصہ یہ پروٹین بیڈز آپ کے اس میں شامل ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ ماسک اس کا ایک سکوپ اگر ہم لیتے ہیں تو اس کا کوارٹر سے بھی کم ہمیں یہ پروٹین بیٹس ڈالنا ہے یہ دو پیکنگ میں اویلیبل ہے 50 گرام ہے 100 گرام اب ان دونوں کو ہم اچھی طریقے سے پہلے مکس کریں گے اور پھر ان کے بالوں پر اپلائے کریں گے موسیقی 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 یہ مکسچر جو ہے وہ ماسک کا ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ نے اپنے ماسک کے اندر پروٹین بیٹس شامل کیے ہیں تو آپ نے اپنے ہیر کو پورا آدھے گھنٹے کا ٹائم دینا ہے اگر آپ آدھے گھنٹے کا ٹائم نہیں دیتے تو آپ کے پروٹین بیٹس کو ایٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کمپنی صاف یہ کہتی ہے کہ یہ 30 منٹ میں اپنا ورک کرتا ہے تو اس ماسک کو ایک اچھے پروپر طریقے سے بالوں میں اپلائے کریں گے اور اس کو 30 منٹ کے لیے بلکل چھوڑ دیں گے بھول جائیں گے اگر آپ یہ کام گھر میں کر رہی ہیں تو ماسک کو اپلائے کریں اور اپنے بالوں میں شاور کیپ کریں اور آدھے گھنٹے میں جتنے کام آپ نمٹا سکتی ہیں وہ نمٹائیں اس کے بعد یہر کو واش کریں اگر آپ نے یہی کام دو منٹ پانچ منٹ میں جلدی یلدی یلدی دیں میں نے بیٹس بھی لگا لیا میں نے ماسک بھی لگا لیا میں نے سب کچھ کر لیا اور اگر آپ نے ٹائم پورا نہیں دیا تو پھر اس پورے ٹریٹمنٹ کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو ٹریٹمنٹ آدھے گھنٹے میں پروسیجر ہو رہا ہے وہ پانچ منٹ میں یا دس منٹ میں اپنا پروسیجر کمپیٹ نہیں کر سکتا تو آئیے ماسک کو اپلائے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم اس کو کروائیں گے واش سب سے پہلے بالوں کو گیلا کریں گے اور اس کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے ہم کریں گے بلینڈ بالوں میں ماسک اچھی طرح سے پینٹریٹ ہو چکا ہے اس کو ایک دفعہ بلینڈ کرنے کے بعد ان بالوں کو اچھے طریقے سے کروا دیں گے واش اب آپ نے جب اس کو واش کروانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے ڈرائے اور ڈرائے کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بعض اوقات ڈرائے اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جتنی محنت پروٹین پر کی جاتی ہے نا وہ بال ڈرائے سے ہی ڈیمج کر دیتے ہیں اب ڈرائے ایک طریقے سے کرنے کے بعد کمپلیٹ ڈرائے کرنے کے بعد ان بالوں میں ہم نے ڈال لے ہیں آئرن کے ساتھ کرز اور آپ لوگوں کو سیٹنگ دکھانی ہے کہ کرز کتنے مزے کے بنتے ہیں بال ڈیمج بھی نہیں ہوں گے اور بالوں میں کیا خوبصورت لوکا ہے پہلے بالوں کو کریں گے ٹاول ڈرائے ٹاول ڈرائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالوں کو تولیے کے ساتھ ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے نچوڑنا ایسا ہے تو آپ کا سارا پانی جو بالوں کا ہے وہ تولیے میں آ جائے گا اس طریقے سے کر کے جب اس طریقے سے کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹاول ڈرائے یہ ٹاول ڈرائے کہلاتا ہے بال کے آپ نے یہ نورمل ٹاول ڈرائے کرنا ہے ٹاول ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے بالوں کو سمپل ڈرائے کرنا ہے کمپلیٹ ڈرائے نہیں کرنا ٹین پرسن بالوں میں نمی ہونی چاہیے complete dry سے پھر بال آپ کا جو ہے وہ بہت روکھا روکھا فیل ہوتا ہے پہلے آپ اچھے طریقے سے towel dry کر لیں بالوں کو اس وقت آپ کو میں دکھا سکتی ہوں کہ تولیا گیلا ہو رہا ہے یہ تولیا صرف بالوں کے پانی سے گیلا ہو رہا ہے کہ پہلے آپ پانی کو تولیے میں سک کر لیں جب آپ اس طریقے سے زور سے دبائیں گے آپ کو feel ہوگا کہ بالوں کا پانی تولیے میں آ رہا ہے جب آپ towel dry کر کے dry کریں گے تو آپ کا بال بہت جلدی dry ہوگا اگر بالوں میں بھر کے پانی ہوگا تو dry کرنے میں بہت time لگے گا پہلے کرتے ہیں ہم towel dry کے ساتھ dry کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ sectioning کرنے بالوں کے best طریقہ بالوں کو dry کرنے کا یہ ہے کہ پہلے آپ بالوں کو کچھ حصوں میں divide کرنے کہ آپ کو یہ surety ہو کہ جو میرے بال ہیں وہ ایک دب میں نے ہر جگہ سے پوری heat نہیں دینے آپ نے کچھ حصوں میں اس کو divide کرنا ہے اور انگلی کی مدد سے بالوں کو کھولنا ہے انگلی کی مدد سے بالوں کو کھولیں گے گیلے بالوں میں کنگی نہیں کریں گے اور sectioning کو کھولتے ہوئے آپ نے ڈرائر کو اس طریقے سے چلانا ہے کہ آپ کا ڈرائر اس طریقے سے چلانا ہے چلانا ہے جویہ چلانا ہے چلانا ہے چلانا ہے موسیقی 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 اس موسیقی موسیقی wonder کرتے ہیں پہلا پوائنٹ اپنے باکس نکالنا ہے دو انچ کا ٹھیک ہے دو انچ کا یہ باکس نکال کے اس کو آپ نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کرنا ہے باکس کی شکل میں یہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ سکوائر باکس بن رہا ہے آپ کا پارٹنگ دینے والے بندہ جو آپ کو آئرن والے کرلز کے لئے پارٹنگ دے رہا ہو اس کو یہ انڈیسٹرن ہو کہ یہ پارٹنگ کس چیز کی میں دے رہا ہوں یہ ریبانڈنگ کی دے رہا ہوں کیراتن کی دے رہا ہوں سمپل آئرن کی دے رہا ہوں یا آئرن والے کرلز کی دے رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سیکشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں بالوں کو اس کو پہلے آپ نے اچھے طریقے سے کوم کرنا ہے اچھا کسی قسم کا سیرم یا کچھ لگانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان بالوں کو ایک پروٹین دیا ہے اور آپ پروٹین سے دیکھ سکتے ہیں میں نے ان بالوں کا بفور آپ کو لازمی دکھایا تھا کہ بفور کیا تھا اب آپ دیکھیں یہ ویڈاؤٹ آئرن بال اس کی آپ چمک دیکھ سکتے ہیں کتنی چمک ہے اب یہاں پر آپ نے اچھے سے اس کو کوم کرنا ہے اور کوم کرنے کے بعد اس طریقے کا پتلا آئرن ہو اگر پتلا آئرن ہو تو آپ کے کرلز بہت آپ مزے کے بنیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آئرن کے ساتھ اس کو اچھے سے دو تین دفعہ اچھا اس کو اچھے سے یہاں پریس کر کے یہاں روک کے اس کو اُلٹا کر لیں اب آئرن کو آپ ریورس گھومائیں گے بہت ایزی ٹیکنیک میں بتا رہی ہوں اینڈ تک نیچے تک آپ لے کر آئیں گے اس کو پنکھا بند کر دیں پلیز اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے گھوماتے ہوئے کھولنا ہے تو آپ کے جو نیچے والے بال ہیں اس میں ایک باؤنس بن جائے گا کرلز کا ٹھیک ہے ایک دفعہ اور بتاتی ہوں کیونکہ پنکھا چل رہا تھا ہوا سے بال اور رہے تھے آپ نے پہلے آئرن کہا پس رہا ہے دیکھو اس کو سٹریٹ کرنا ہے دو تین چار پانچ اس کے بات اس کو ایسے کرتے ہوئے یوں گھوما لے رہا ہے اور اس کے بات اس کو آپ نے ریورس لیتے ہوئے ہی آنا ہے نیچے تک ایک بل دیتے ہوئے اینڈنگ میں آکے آکے اس کو آپ نے دو دفعہ ایسے کر کے جسٹ اوپن کرنا ہے آپ کا کرد ایزی لی یہ آئرن والا جو باؤنس ہے وہ اس طرح آپ کی پارٹنگ برابر ہونی چاہیے جلدی نکالو نا آپ کی پارٹنگ اور آپ کی سیکشننگ جب یہ برابر ہوگی تو آپ کا کام بہت اچھا ہوگا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے پہلے سٹریٹ وان ٹو ٹری ڈین ریورس ریورس کر کے آپ نے آئرن کو ایسے چلانا ہے آپ کا بال آئرن سے نہ ڈیمیج ہوگا نہ آپ کا بال کرل سے ڈیمیج ہوگا جب اینڈ پہ آئیں گے تو اس کو ایک دفعہ اور گھما دیں گے یہ ایسے یہ ہو گئے آئرن والے کرل اور یہ ایک ہی سائز کے بنیں گے پوری ویڈیو میں اسی طرح سے کرلز ڈالتے ہیں اور آپ کو آفٹر لوگ موسیقی 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 یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آئرن والے کارڈز ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کسی بھی سٹائل میں کھلے رکھیں بند کریں آپ کی مرضی ہے یہ جب تک آپ واش نہیں کریں گے یہ بال نہیں کھلیں گے یہ اسی طرح رہیں گے جس طرح ایک بلو ڈرائی کی لوکاتی ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کی بہت ساری کنفیوجن دور ہوئی ہوں گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی